امید کرتی ہوں کہ آپ سب سے خیرے سے ہوں گے اللہ اللہ حافظ کو اپنے زمان میں رکھیں ہاتھ میں آپ کو لے کر آئی ہوں ملتان کی بیسہ ہم گیو پوائٹری میں یہاں پر مٹی سے برطن بنائے جاتے ہیں اور ان پر ہاتھ سے نکاشی کی جاتی ہے وہ پھر بٹی میں بکایا جاتے ہیں پھر فائنل پرڈکٹ نکل چاہی ہے پھر بھی میں اپنے ہمچنے شیئرکل میں چلتے ہیں ملتان کی طرف جیسے ہاتھ ہوں بٹن ہے ہاتھ جیسے ہی ایک خاص کمپوزش پھر ہے دین کے ابنے ہم سے کسرکل چال کے لئے ہم نے اس کے لئے پھر بکیاں چاہیے آزار رہے ہیں ہدی کے لئے پھر جاول ہوں اپنے پھر بکیاں چند ہی فیاں پھر بکایاں یہ نہیں خیفت کر رہے ہیں کیونکہ یہ بچکل چیزیں ہیں ہمارے پوری ساتھ چیزیں ہیں جائے لگلے اس کے لئے یہ گواڈز اور یہ بیٹ سپار ٹھیک ہے اگر ہم 10 کجی لے رہے ہیں تو 5 کجی یہ ہوگی ہے اور 2 کجی یہ ہے توٹل کتنے ہوگی ہے 10 کجی اور 10 کجی ہم اس میں کیا کرتے ہیں یہ اس میں لیتے ہیں یہ آپ نے دیفرنٹ مشینز دیکھنا ہے یہ سارے کی ساری اپنٹ کرتے ہیں اب بالمیل ہم اس میں کیوں کرتے ہیں یہ اس میں دیفرنٹ مائل کیا یہ چاہیے کہ اس میں سکل کی بالمیل کریں لیکن وہ ہمیں ٹھوٹکی ایکسپینسیف کرتے ہیں اس ویسے ہمیں پتھر ہیٹ کرتے ہیں پتھراں کا تکارے ساکتے ہیں ہمیں پاتھ پائے جاتے ہیں یہ 3 دل لگا دا چلتے ہیں 3 دل لگا دا چلتے ہیں بعد جو ہمیں انٹیگریل ہے وہ ترائنڈ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس دو ٹھوٹ آئے کے پتھر بن رہے ہیں ایک ریگولر ہے اور ایک ایک ریگولر ہے ریگولر کے چلتے ہیں ہمیں اس ریگولر ہے اس کی یقین ہے انٹر ہی ایک ہمیں بشے کہتے ہیں اس سے کوئی خودتان ہے اس کی شیف کیا جاتے ہیں جو اس کییریگولر شیف ہے وہ آپ کی صورتی هیت سمائیت میں جنتے ہیں اور آپ بھی ریڈی کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ کوتن میں ایک چھوٹیر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ ماٹیریل ہے جو آپ Basic جو بناتے ہیں فرانبرا ٹوٹ جاتا ہے ہم اس آتے ہی ریسائی کا ریسے کے لئے اس طرح ہم لے کرتے ہیں، بااشی کروانے کے بعد پانپوں پاکوں کو جانتے ہیں پھر ایک پائپوں کے دریئے آتا ہے یہ بسکلی ہمارے پاس فیلٹر درس ہے یہ کپڑا کپڑا لگا ہوا ہے، کپڑا ہے تو کپڑا تھی فیلٹر ہوں مٹی اور پاہنی بھی ہوتا ہے پھانی جو ہے وہ نیجے نکل جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو چیز بنے گی ہماری اسے ہم برطن نہیں بنا سکتے کیونکہ اس میں جیر ہوتی ہے جب جیر ہوتی ہے تو وہ چیز ٹریکنگ آجاتی ہوتی ہے صحیح نہیں ہوتے پھر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں اس میں شیر میں اس میں شیر کو ہم کہتے ہیں پاگ مل کیونکہ اس میں سے ہم نے اس میں سے ہم نے جو مٹی ہوگی وہاں کی ہم نے اس میں سے ایر رموک کرتے ہیں اس کے ذریعے یہاں پہ مٹی ڈالیں گے جو اس میں سے نکلے گی اور یہاں سے وہ باہے نکل آئے گی یہاں سے وہ رول کی فارم میں نکلے گی اور رول کی فارم کچھ اس طرح کے رول پر نکلے گی آپ سے یہ اس طرح ہے دیکھیں اب ہم یہ اگر ہم یہ چلاتے ہیں ہم نے یہاں پہ رکھے کی ہوئے ہیں جس طرح ہم گھر میں آٹک ہوتے ہیں ہوتے کے بعد ہم اس کے پہل روٹی نہیں بناتے ہیں کیوں نہیں بناتے کیوں کہ وہ سائی نہیں بناتے ہیں اسی طرح ہی مٹھتے ہیں کہ ہاں بھی ہوئی ہے یہاں ہم اپنے مٹھتے ہیں یہاں سے کہاں سے اس کے پہلی نکلے ہیں یہاں کیا لاتے ہیں دیکھیں کیا اسی طرح ہی نا ہم مٹھی کو یہاں پہ دنا سائٹل لاؤنے کے لئے رہ سکتے ہیں تاکہ اس کے پہلی نکلے میں سائٹل ہوجتے رہنے کے لئے اس کے پہلی نکلے کا سائٹل ہوجائے اب کیوں میں آپ کو پھرسٹس کتاؤں کا یہاں پہ وہ اسی مٹھی سے منگ رہا ہے یعنی یہاں کیاں ریکلر شیف کلی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں پھر ہمیں یہ دکھائیں گے کہ یہ ایراغولر شیپ جو ہے یہ کس طرح مناتے ہیں دیفرنٹ ٹائپ کی ڈائی ہے دیکھنا 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 یہ بیسے کے لئے ہمارے پاس کاف کی ڈائی ہے دیکھنا اب یہاں پہ ہم ڈائی چینج کریں گے تو ہمارا کیا ہے وہ جو پروٹک ہے وہ چینج جائے کہ یہ کاف کی ڈائی ہے اس کے لئے دیکھنا پلٹ کی ڈائی لگی ہوتا ہے مٹی ڈالیں گے وہ جو آپ نے پک مل سے نکال لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ مشین نیچے آئے گی اور نیچے آنے کے پاس کیا جو ایکسٹر مٹیریل ہوگا وہ بلیڈ کے ذریقے ہیں کٹ جاتے ہیں اب یہ ایکسٹر مٹی کا جو ہے گٹ ہو گیا اب یہ آو کے پاس کپ تیار ہو گیا یہ جب ڈائی ہو جاتا ہے اس لئے پڑھا رہنے کہ جب یہ ڈائی ہوگا ہم اس کو باہر نکال لیں گے باہر نکال کے آپ پھر ہینڈل بناتے ہیں اس کے ساتھ ہوں اس کے ساتھ کٹ جاتے ہیں وہ بارہ کپ کیا ہو جاتا ہے دیار ہو جاتا ہے ہماری موپ پہ راؤنڈ کی اتھیر بنی ہے جاہے وہ بلیڈ ہے جاہے وہ کوئی بھی گلدان ہے راؤنڈ کی اتھیر جو ہے اس کی جو آپ بھنسنگ کرتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں یہ بلیڈ بن گیا ہے اب اس کے دیکھیں کہ یہ سائٹوں پہ کیا ہے ایکسٹر مٹیریل ہے دیکھیں اب اس کو فائن کریں گے دیکھیں جیسے یہ دیکھیں گے اس کو حضرت آکے دیکھیں گے یہ تھوڑا سا سموتھ ہوا ہوا اب یہ فائنل نہیں ہوا وہ بلیڈ اس کا خراب ہوتا ہے بلیڈ ٹھیک ہے یہ اندر کا فائن کرنے کے بعد اس کو کیا ہوتا ہے بلیڈ سے بھیل پھٹچک ہوتا ہے اس کے بعد یہ فوم کے ذریعے اس کو مزیر فائن کرتے ہیں جو اپنا طرح کی تاری سے آجاتی ہے کتم ہو جاتی ہے یہ بلکل پلین ہو جاتا ہے یہ تو آپ کا اسپیکٹری سے بنایا ہے اب آپ نے آپ کو ایک راگولر شیپ ہے وہ مٹان ہوگی جو ہم نے راگولر شیپ دیکھا تھا یہ راگولر شیپ جو ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گی میری اگلی ویڈیو دیکھنا مد بھولئے گا تب تک کے لئے اللہ پیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں اللہ پیس